بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز ویلکم تو میر چینل میں ہوں عائشہ رحمان اور آج آپ لوگ کے لئے لائیں ایک مزددار سی ریسپی جو کہہ گوبی چیکن کی آج کل گوبی کا سیزن ہے تو اس کو گوش میں کیسے بنا کے کھا سکتے ہیں وہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونے جاری ہے جی تو چلی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک برتن لینا اس میں شامل کر دینا ہے آپ کا کوکنگ آئل اور فلیم کو کر لینا ہے اون فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا جو ہے وہ چوپ کے وہاں پیاز شامل کر دینا ہے پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہوئے گا لائٹ سا پنک سا ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن اور ادرک کا پیس شامل کر دینا ہے لیسن اور ادرک کے پیس کو ایک منٹ تک کوک کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہی اس کے بعد اس میں 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 نے آدھا کلو چیکن لیا تو اس کو اچھے سے واش کر لیا چیکن کو اور اس کو جو ہے نا سب سے پہلے اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے پیاز اور لیسن کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے دو سے تین منٹ تک اسے میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے چیکن کو چیکن میں ایک تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ اس طرح فرائی کرنے سے ختم ہو جاتی ہے پھر وہ سبزی کے ساتھ بہتی مزدار بنتا ہے کسی بھی سبزی کے ساتھ آپ نے بنانا ہے تو اس طرح ہلکا سا فرائی کر لیں اس کو پہلے ٹھیک ہے جیسے ہی چیکن فرائی ہو جائے گا اچھے سے یہ دیکھ لیں اس طرح کا کلر آجے گا اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹماتر شامل کر دینے ہیں باریک کاٹ کے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں مسالے بھی وہ ہی شامل ہونے ہیں جو نورملی ہمارے کچن میں آویلیبل ہوتے ہیں نمک میرچ حلدی وغیرہ بس تو یہاں پہ جو میں مسالے شامل کرنے جارہیم وہ ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر ہے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ہے ون ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور کٹا ہوا ثابت دھنیا ہے ون ٹی سپون کے برابر ٹھیک ہے آپ پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو لاسٹ میں بھی ہم شامل کریں گے جب اس کو دم لگائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا یہی مسالے شامل کرنے ہیں اور تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر زیادہ پانی نہیں شامل کرنا بس اس لئے شامل کریں کہ یہ ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو پانی شامل کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لئے زیادہ نہیں رکھنا صرف دو سے تین منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے کہ یہ اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے اس میں جو ثابت پیاز اگر نظر آ رہے ہیں یا پھر ٹیماتر کے پیسیز ہیں تو وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہ یہ میں کور کر کے رکھ رکھ رہی ہوں دو سے تین منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کے بعد جو ہے نا کور کو اپن کرنا ہے اور یہ جو ٹیماتر کے پیسیز ہیں ان کو ہلکا سا پریس کر لینا ہے چمچ کی مدد سے کہ یہ اچھی طرح جو ہے نا ان کا پیس سا بن جائے یہ ثابت نظر نہ آئے اس میں اس کے بعد جو ہے نا میں نے لیتھا ون کیجی گوبی کا پھول تھا اس میں سے جو اس کا کچھرہ وغیرہ نکلا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ کلو گوبی کا پھول تھا وہ میں اس میں شامل کرنے جارہی ہوں آدھا کلو چیکن کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایک پرفیکٹ ریسپی ہے آپ نے زیادہ شامل کرنی ہے تو پھر چیکن بھی زیادہ شامل کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کو گوبی کو کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا تو ان گوبی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مسالے میں مکس کرنا ہے اور ہاف کپ پانی شامل کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ مسالے ہیں جو وہ شامل کرنے ہیں اس کو مزید لذیذ کرنے کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ہارنائی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو یہ میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دی تھی یہ اچھے سے گل گئی ہے لیکن اس کو جو ہے نا مزید اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اور اس کو مزید ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ دم پہ رکھنا ہے بلکل لو فلیم پہ تو دم پہ رکھنے سے پہلے اس میں ہم نے گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون گوبی میں جب بھی آپ جو ہے نا دم لگائیں لاس میں ہی آپ نے گرم مسالہ پاورڈر شامل کرنا ہے ایک تو گوبی کا کلر خراب نہیں ہوتا اس کے بعد اس میں بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی بنتی ہے اور ویسے ہی جب یہ کھوک ہوتی ہے دم پہ رکھی جاتی ہے گرم مسالہ شامل کر کے پاورڈر تو بہت ہی پیاری خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد کٹا ہوا سبس دھنیا شامل کر دیں گے اور اسے بلکل لو فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دینا ٹھیک ہے تین سے چار منٹ کے بعد اس کا کور اوپن کریں گے تو اس میں اگر تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہوگا اور اگر تھوڑی سی کسر رہ گے گھو بھی کرنے میں وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہوگی اور ایک مزدار سی ٹیسٹی سی ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی یہ گھو بھی چکن کا سالن مزدار سا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھ لیں جی یہ ہے اس کی فائنل لک گھو بھی بھی گل چکی ہے چکن بھی گل چکی ہے اچھا اس میں میں نے ثابت مرچیں شامل کی تھی یہ اپشنل ہے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ بس مجھے پسند ہیں تو اس لئے میں نے شامل کر دی تھی تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں جازت تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ